اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم بڑھگوہ میں موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت جسے میں اور آپ صدا بار ایم پی اے چوڑی محمد سکلین کے نام سے جانتے ہیں اور کچھ دیگر شیاسی شخصیات بھی ہیں پہلے میں چاہوں گا کہ چوڑی محمد سکلین صاحب سے بات کروں چوڑی محمد سکلین صاحب اس وقت جو کمپین جاری ہے الیکشن کی اور جو اور توڑ بھی جاری ہے اس کے بارے میں چوڑی محمد سکلین صاحب سے میرا سوال ہوگا جی چوڑی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اب بلک سکلین جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمتا ہوں کہ ہمارا جیلم کے لیے جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے نا چوڑی فواہ صاحب کے وجودگی میں تو جیلم کے لیے انہوں نے ہمیں ایک نوجوان قیادت حوالے سے ہمیں جو پینڈیٹ دیئے بھی پچیس میں تو ہمارے لیے میں سمتا ہوں کہ ایک نعمت ہے اس علاقے کے لیے اور لوگ اس قدر خوش ہیں اس فیصلے پر کہ منوان بلکل چوڑی فوک شرباز صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں چوڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلخصوص تو آپ پورے جیلم کی عوام کو کیا پیغام دیں گے اور الکاپی پچیس کی عوام کو کیا کہیں گے کچھ ہزارے لوگ بھی اس میں آئے ہیں جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھنا ان کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنڈا الیکشن لارکے ون کریں گے یا نمائندگی کریں گے تو میرے خیال میں وہ اینکو کی دنیا میں رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت خان صاحب کا جو پورے پاکستان میں ایک انہوں نے نیریٹیو دیا ہے ایک بیانیاں دیا ہے نئے پاکستان کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے وہ اس وقت اڈپٹ کرنا چاہیے اور سب کو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے پی ٹی آئی کے مائد کرنے چاہیے تو اس وقت ایک اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں آج کل دیکھ رہا ہوں آپ دن رات ایک کر رہے ہیں کبھی کسی یوسی میں ہوتے ہیں کبھی کسی دڑے کو مل رہے ہوتے ہیں کبھی شخصیات کو مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیسے قائل کرتے ہیں کہ آپ اس طرف آئیں دیکھیں جی اس وقت میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ٹھیک ہے بھر ساتھ لوگ چلتے رہے ہیں میں نے تقریباً آٹھ لیکشن لڑے ہیں چھے لیکشن سبائی کے دو کوئی نہیں گئے دو دفعہ میں ذرا کنسل کا میمبر بھی رہا ہوں تو اس وقت کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے کننس کرنا ووٹے کو کیونکہ لوگ سمجھ چکے ہیں یہ جو نئی علاقہ ہمارے یند لوگ جو ہیں پڑے لکھے ہیں یہ سب جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے لیے عمران خان کا ہی نیوریٹو ان کا بیانیاں ہی آگے چلنا چاہیے کیونکہ دوسرے لوگوں کو تو پینتیس چالیس سال سے عزم آ چکے ہیں اور انہیں اس ملک کو لوٹ کر کے انہوں نے ملک نہیں سمجھا اس کو مندی سمجھ گئے اس کو لوٹا اور دولت لے کے باہر چلے گئے اور آج وہ پھر ایک دفعہ سازش کر رہے ہیں پاکستان کے حلاف پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو ین نسل ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ اس وقت پاکستان کا مستقبل جو ہے ان کی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ یہ تھا جی چوجی محمد سکران صاحب جو آٹھ بار الیکشن لڑ چکے اور علاقے کی اگزانی بچانی شخصیت ان کے لوگ ساتھ چلتے ہیں یہ آج جو پروگرام ہوا راجہ بابر صاحب کا وہاں پر موجود تھے اور انشاءاللہ ان کے تفصیلی انٹرویو کے ساتھ میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تک تک کیلئے مجھے دیجئے گا اجازت